اسلام علیکم دوستو برڈ فائلز میں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹیمپریچر کے اوپر برڈز کے درجہ حرارت کے اوپر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان میں پائے جانے والی جو کامن موٹیشنز ہیں یا کامن ٹائپس آف برڈز ہیں جو عام طرح پر جن کی فارمنگ ہوتی ہے یا گھروں میں جن کو ہم ایزا شوک یا ایزا خوبی رکھتی ہیں ان کی ٹیمپریچر رینج کیا ہوتی ہے دوستو ٹیمپریچر رینج کا معلوم ہونا اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ اکثر جب موسم کی شدت میں کمی ہوتی ہے یا اضافہ ہوتا ہے یا تبدیل ہوتا ہے تو ہمارے برڈز میں کوئی نہ کوئی موسمی اثرات کے آنے کی وجہ سے بیماریاں آ جاتی ہیں جو کہ اتنا اچانک ہوتی ہیں کہ ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ کا ہم یا ان کی جو بیماری کو ڈائیگنوز کرتے ہوئے یا پہچانے کے جو عمل ہیں اس میں سے گزرتے گزرتے جو ہے وہ برڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو اس لئے ہم نے ایک پراپر ٹیمپریچر رینج ہمیں معلوم ہونی چاہیے جو آپ کے پاس برڈز ہیں اگر کوکٹیل ہیں لوف برڈز ہیں فنچیز ہیں ڈافز ہیں یا رنگ نیک کی کوئی موٹیشن ہے یا کوئی بڑا برڈ ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ٹیمپریچر رینج کیا ہے یعنی اس کو کتنے درجہ حرارت پر ہم نے رکھنا ہے کم سے کم درجہ حرارت کیا ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کیا ہونا چاہیے یہ ہمیں معلوم ہو تاکہ ہم اس حساب سے برڈز کی جو ٹیمپریچر ہے اس کو مینٹین کرسکیں تو آج کی وڈیو میں انشاءاللہ ہم چھے سے سات برڈز کا ٹیمپریچر رینج چیک کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کو مینٹین رکھیں ہمیں اس سے ٹینشن نہیں ہوگی تو آج کی وڈیو انشاءاللہ کافی فائدہ مند ہونے والی ہے نیو کمس جو آ رہے ہیں کرنیلی چینل کو سبسکرائب کریں وڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلیں دوستو وڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ مختلف برڈز کی کیا ٹیمپریچر رینج ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی